بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک می یوٹیوب چینل کوٹنگ ویدائی شاہ آج آپ کے ساتھ مزیدار سی ریسپی شیئر کروں گی تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہی ہاں میں نے ہاف کپ کے قریب دیسی گی لے لیے جیسے ہی گی میلٹ ہوگا تو اس میں میں تین سبز علاچیں ایڈ کر دوں گی علاچیں ان کے موں جو ہے وہ میں نے کھول دیئے تھے اس سے بہت ہی اچھا ہے وہ ٹیسٹ آئے گا اس کے ساتھ ہی میں نے تقریباً دو کپ کے قریب بریق والی سوئیاں لے لیے اور ان کو اچھے سے توڑ کے چھوٹے پیس ان کے کر لیے تو میڈیوم ٹو لو فلیم کے اوپر ہی ہاں میں اس کو بنائی کریں گے اتنی دیر تک جب تک ان کا کلر براؤنہ ہو جائے ان کی بنائی کرتے ہوئے مجھے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو ان کا کلر دیکھیں ہلکا سا گولڈن ہو چکے ہیں اب میں اس میں ہاف کپ کے قریب چینی ایڈ کر رہی ہوں آپ چینی کو پیس کے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور ڈریکٹ اس طرح بھی اس میں چینی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس کو مکس کریں گے تاکہ چینی تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے فل ہم نے اس کو مکس نہیں کرنا چینی جو ہے وہ ہمیں تھوڑ تھوڑی نظر آنی چاہیے اس کے ساتھ ہی دوسری طرف میں نے ایک پتیلی کے اندر دودھ لے لیا ایک لیٹر دودھ جیسے ہی گرم ہوگا تین چمچ میں اس میں چینی ایڈ کروں گی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں استعمال کیجئے گا تو یہاں میں تین چمچ اس میں چینی ایڈ کروں گی اور اچھے سے اس کو مکس کریں گے اس کے ساتھ ہی میں نے ہاف کپ دودھ لے لیا تین چمچ میں نے اس میں اورنج کسٹر فلیور جو ہے وہ ایڈ کی ہے تو اس کو دودھ کے اندر ایڈ کریں گے اور جو ہے چمچ میں سلسل چلائیں گے تاکہ کوئی گھٹلیو گرہ نہ بنے اور ایک تھک سا کسٹر جو ہے وہ ہم لڑی کر لیں گے تو یہاں اس کو پکتے ہوئے تک قریباً تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں تو جب یہ چھنڈا ہوگا تو یہ مزید تھک ہو جائے گا بس فلیم آف کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں میں نے سوئیوں کی ایک لیر لگائی ہے اس طرح سپون کی مدد سے اچھے سے اس کو پریس کریں گے تاکہ ان کی جو لیر ہے وہ ارجسٹ ہو جائے اس کے بعد میں اس میں کسٹر ایٹ کروں گی ابھی دیکھیں کسٹر جو ہے تھوڑا سا بی 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 پتل ہے لیکن جب ہم اس کو فریزر میں رکھ کے سیٹ کریں گے یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو یہاں اس کو میں نے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھا تھا سیٹ ہو گیا ہے اب اگین میں اس کے اوپر سوئیوں کی جو ہے اگر آپ کو ویڈیو پسندہ آ رہی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا یہ اچھے سے اس کی لیے لگ چکی ہے اب میں اس کے اوپر تھوڑے سے نرس بغیرہ جو ہے وہ لگاؤں گے تاکہ اس کی لک جو ہے وہ مزید اچھی لگے تو یہاں میں نے صرف پستے کا استعمال کی ہے آپ کاجو اور بادام کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت زبردست ہی ہماری 29 ویہاں بان کے ریڈی ہیں آپ اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور آپ ٹار فویڈ بیک ملے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو ابھی آپ کو میں کٹنگ کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کی سیٹنگ ہوئی ہے اور جو کسٹر ہے وہ کتنا ٹھیک بن ہے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت زبردست ہی ہماری 29 ویہاں بان کے ریڈی ہیں یہ بہت ہی کرنچی سی ہیں اور کسٹر کی وجہ سے یہ تھوڑی سوفٹ بھی ہیں اوپر والی لیئر جو ہے وہ کرنچی ہے اور نیچے والی بہت ہی سوفٹ ہے کمال کے آج ان کا ٹیسٹ ہے اور بہت ہی زبردست یہ بنی ہے تو آپ اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیجئے گا اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ